بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین بڑی اہم ویڈیو اس میں ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب اب بہت بڑی پریس کانفرنس آپ کو پتا ہے جس کا بڑی شدت سے لوگوں انتظار تھا ان کے موقف کا اس پریس کانفرنس میں جو سوالات ہوئے وہ میں آپ کے سامنے ان کے بیانات پہلے رکھتا ہوں پاک فوج ایک قومی فوج ہے ہم موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ اور حکومت اور فوج میں آئین کے مطابق جو غیر سیاسی رشتے کو سیاسی رنگ دیا جا رہے ہیں مناسب نہیں پھر انہوں نے طالبان پر بات کی کہ تحریک طالبان سے بات چیز جدی حکومت کا فیصلہ تھا یہ صرف آپریشن تک محدود تھے انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ فوج کو طلب کرنا آئین کے تحت 245 آرٹیکل وفاقی حکومت کے پاس ہے الیکشن کمیشن کو بتا چکے ہیں اس کے علاوہ باقی وہ چھے پوائنٹ وہی تھے جو ہم کافی دفعہ پہلے سن چکے ہیں مثلا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم دشمن سے آئین ہاتھوں سے نمٹا کریں گے ہمارے اوپر تنقید کرنا آپ کا حق ہے یہ بڑی اچھی بات کی ہم برداشت کریں گے ہم نیوٹرل ہیں اور ہم اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں ظاہر ہیں یہ لگتا ہے ریکارڈڈ پریس کانفرنس تھی سوالات پوچھنے والے صحافیوں پر ہم تنقید کریں گے کھل کے کیونکہ وہ پلانٹڈ صحافی لگ رہے تھے مطالعہ نہیں تھا بالکل لکھا تھا جیسے صحافی وہ احمد منصور صاحب جو تھے ان کی باتیں اور صحافی اور صحافی لیول دیکھ کے اس پریس کانفرنس کے اور سارے کے سارے سوالات عمران خان کے مخالف بلا شبہ جواب اچھا مدلل تھے وہ پروفیشنل تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا جس کو ہم پکڑ کے تنقید کا نشانہ بنائیں لیکن جو سوالات تھے ان سے بڑے سوالات نکلیں گے اور مزید ان پر ہم تنقید کھل کر کر سکتے ہیں یہ سب سے پہلے سوال تو انہیں چاہیتے ہیں آڈیو لیکس کون کر رہے ہیں یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ موزز جج سائبان ہے وکلا ہے سیاسدان ہے ان کی جو آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں یہ کون کرتا ہے عرشد شریف کا معاملہ تھا اس کے بعد مراد سعید بار بار کہہ رہا ہے شدید خطرے میں زندگی اس کی ایک بڑا لیڈر ہے پاکستان کا پھر عمران خان پر حملہ ہو چکا ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات پوچھنے چاہیے تھے ایک شخص نے بقاعدہ طور پر عمران خان کو سیکیورٹی رسک بنانے کی کوشتے ہیں اسے شاید پتا نہیں سیکیورٹی رسک کا مطلب کیا ہے اس بندے کا اندازہ کریں اور اس پر ڈی جے اس پی آر بار بار اسے کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں غیر سیاسی لیکن یہ تیسرے درجے کے صحافی ہوتے ہیں نا تھرڈ کلاس لیول کے نیچے ایک ٹیر تھری یہ اس طرح کے صحافی تھے شاید کہ جی اب بتائیں عمران خان سیکیورٹی رسک ہے کہہ کرنی اب بتائیں نہیں ہمیں بتائیں مستقبل میں آپ کے ساتھ کام کریں گے کہ نہیں کریں اب بتائیں مطلب اپٹ آباد کمیشن کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا اس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجا پاشا انہوں نے اس طرح کے صحافیوں کے بارے میں الفاظ کہتے کہ پاکستان کے کچھ صحافی جو ہیں وہ محبے وطن نہیں ہیں اب سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا اگر ان کے اندر جورت تھی کہ عظر مشوانی آٹھ دن غائب رہا وہ کدھر گیا وہ اپنے ملک کے اندر ایک شہری غائب ہوجتا ہے کیا یہ دارے کی ذمہ داری نہیں وقاس امجد کو کس نے اخواہ کیا وہ کون سے ایسے مسائل پیدا کر رہا تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ابھی جو نسیم زہرہ صاحبہ کی اور حمد میر کا ایک پروگرام آپ کے سامنے 24 نے اس پر آئی ریکارڈ پر آیا اس پر کسی نے نہیں پوچھا کہ جنرل باجوہ کے بارے میں جو باتیں ہوئیں نسیم زہرہ اور حمد میر دعویٰ کریں کیا یہ باتیں غلط ہیں یا درست ہیں صاحبیوں کے ساتھ مل کر جنرل باجوہ بھی ایسی وریفنگ دیا کرتے تھے اور اب جنرل باجوہ پاک فوج کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں مرال ڈاؤن کریں پوری دنیا میں اب کسی صاحبی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوگا پھر عمر بندیال صاحب چیف جسٹس ان کے حوالے سے دھمکیاں بھی انہیں مل رہی ہیں سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں ان کی جان بھی خطرے میں ہیں اس پر کیا ایکشن لیا جا رہا ہے انہیں کتنی سیکیورٹی ان کی تو آڈیو ٹیپس بلکے نکل رہی ہیں ان کے گھر والے گریلو خواتین کی اچھا پھر آئی ایم اے پروگرام کے حوالے سے جسے سبتاج کیا جا رہا ہے جیوٹی رپورٹس دے کے پروگرام خطرے میں ڈالا جا رہا ہے ملک کو دیوالیا کیا جا رہا ہے اب یہاں پر سوال دوبارہ اٹھتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف ایم اے پروگرام کی وجہ سے ہیں کیا سلاب کے منصوبوں کو سر پلس انہوں نے کہا تھا کیا یہ ادارے کا کام نہیں کہ جو ایم اے پروگرام سے غلط بیانی اور جلی رپورٹ دیں ہیں اس حاگ ڈار اس کی بیورو کریٹس نے اب تو تحریکتوار بیورو کریٹس آپ کو پتا ہے حکومت کے اقدامات پر انکار کر چکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کون سی غلط رپورٹ دینے ہیں ایم اے پروگرام کے پاس تمام حقائق پہنچ چکے ہیں اب یہی وجہ ہے کہ وہ کرزہ دینے میں تیار نہیں ہیں سوال تو یہ پوچھا جانا جی کیوں کی جا رہی ہیں ٹیپرنگ نمبرز کی پھر باجوہ صاحب نے جو ٹینک ڈیزل نہ ہونے کی باتیں کی بلا شبہ ہمارے جوان تو شہادت کے لیے تیار ہیں لیکن کیا ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے تھا یہ اگر حامد میر اور نصیم زارہ کے مطابق ایک طرف عدالت میں بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی دوسری طرف ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیز دہائیوں سے بھارت کے ساتھ جنگ صحافی بار بار جو پوچھ رہا تھا ان صحافیوں کو یہ اندازہ نہیں ہے ان کی سوچ نہیں ہے نہ تعلیم ہے نہ مطالعہ ہے کہ پاکستان اور بھارت اب لڑ نہیں سکتے آپس میں کبھی بھی نہیں لڑے گئے کیونکہ دونوں کے درمیان ایک توازن ہے نیوکلئر ایٹمی اتھیار ہونے کا اسی لئے پروکسیز بنی ہوئی ہیں کالادم تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے بلکل صحیح بات ہے اب انہوں نے ڈس انفو لیب کا ذکر کیا جو ہندوستان نے بنائی بلا شما وہ پاکستان کے خلاف بہت بڑا پروپاگینڈا تھا جس کو بے نکاب کرنے میں میرا بھی تھوڑا بہت ہاتھ ہے اب یہ دیکھیں کہ اس ڈس انفو لیب کا ایک بڑا اہم کردار امریکہ میں جنرل باجوا سے ملتا رہا ملاقاتیں کرتا رہا لابنگ کرتا رہا اب ادارے کی عزت پوری پورا پاکستان کرتا ہے پوری دنیا کرتی ہے دیکھیں تعمیری تنقید ہم کر رہے لیکن وہ کیوں ملتا رہا پہلے وہ غدار تھا وہ محبت وطن ہو گیا اصل میں آزم نصیر تارل جیسے لوگ جب آئین اور قانون کی ڈیفینیشن کر کے نہیں بتائیں کہ آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت وفاق جو ایسے رب بلا سکتی ہے الیکشن کروانا وفاق کی ذمہ داری ہے وہ جب چاہیں اداروں کو بلائیں حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن ایک خودمختار ادارہ ہے جو کسی کے زیر مطاحت کام نہیں کرتا انڈیپینڈنٹ ہے آرٹیکل دو سو بیس سے کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی ادارے کو حکم دے کے بلا سکتی ہے یہ وفاقی حکومت کا کوئی کام نہیں ہے اس میں اب ہندوستان جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں سازش کر رہا ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں تو پھر امریکہ نے جو اپریل دوزار بائس میں مداخلت کی وہ سازش کی ہو نہیں پھر اگر تعمیری تنقید ہمارا حق ہے تو یہ تنقید ضرور تعمیراتی انداز میں دیکھی جانی چاہیے محبے وطن پاکستانیوں کی بات سنی چاہیے کہ ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں اب کال ادم تاریخی طالبان سے مذاکرات کی بات اور اس کی واپسی اس وقت کی حکومت عمران خان پر گھڑا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کی تو پھر سات جولائی دوزار بائس کو رانہ سناؤلہ ٹویٹر پہ یہ لکھتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ہوا میٹنگ ہوئی اس میں کال ادم تاریخ طالبان سے بات چیت کرنے پر رضا ماند ہو گئے سارے مطلب اس کا یہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی بات چیت کے لئے تیار تھی تو پھر عمران خان کی بات چیت کرنے میں کیا مسئلہ تھا اب یہ دیکھیں تازہ ترین اگر آپ واقعات دیکھیں انسٹاگرام کا عمران خان کا عطا اور ایمان جو چلاتا ہے وہ کئی دنوں سے غائب ہے بول ٹی وی کا مارکٹنگ کا وہ پروڈیوسر ہے آکاش رام وہ پندرہ دن سے غائب ہے بچہ رہا ہے علی امین گنڈا پور پورے پاکستان میں اس کو گھمیا پھرایا جا رہا ہے بال کٹے جا رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے عمران خان کی جو سیکیورٹی دیکھتا ہے بندہ افتحار گھومن اوورسیز پاکستان نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں مراد سعید ابھی اپنی خود ویڈیو لگا کے چیک چیک کے کہہ رہا ہے مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں عرشت شریف بھی طرح عمران خان کی تقریر کو میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا یہ کون سی تنقید ہے میڈیا کے لوگ کہتے ہیں ہمیں فون کرتا ہے کون فون کرتا ہے کہ تقریر نہیں دکھانی تو یہ چیزیں بھی انہیں ایڈریس کرنی چاہیے تھے یہ سوالات جو پوچھنے والے بیٹھے ہوا تھے جوہادری انہیں چاہیے تک پوچھیں اب وہاں قبل کے حملے پر وہ رپورٹ وہاں کا لوکل بندہ جو کر رہا ہے کہ جہاں مواد رکھا گیا تھا وہاں تو بجلی کے کنیکشن پہلے سے کٹا ہوا تھا پھر یہ کمرہ جو کہ بیلڈنگ سے تھوڑا ہٹ کے پرے بنایا تھا جو بھی چیز کے اندر لائی جاتی اسے پہلے ناکارہ کیا جاتا تھا اب آپ دیکھیں کہ ان حالات میں پھر سوالات تو پیدا ہوں گے اب ان سوالات کے جواب عوام تو سننا چاہتی ہے عوام کو پتا چلیں یہ جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے ان بیچاروں کی تو نہ ان کی شکلیں یاد کہ نام پتا ہے کسی کو اب بلا شبہ بھارت کو ہم مو توڑ جواب دینے کو تو تیار ہے لیکن ان کی ایجنسی راہ ہمارے ملک میں الیکشن نہیں کروانے دیتی اندازہ کریں اب یہ تو کیا لائی عمل ہوگا اس کا پھر کیا ہم کبھی بھی الیکشن نہیں کروا سکیں گے تو اگر ستمبر میں ہم الیکشن کروائیں گے تو پورے پاکستان میں پھر کس طرح الیکشن کروائیں گے وہ پنجاب میں نہیں ہونے دے رہے تو یہ بڑے امپورنٹ سال دیتی جو نے پوچھے نہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اس طرح ہی دو نمبر کے سامنے صافی اب ہٹ کے بعد کہ نے شباز شریف کے اعتماد کے ووٹ کی تو ایک نیا مسئلہ شروع ہو گئے ان کے لیے انہوں نے بات تو کر دی چول مار دی مردم شماری کا مسئلہ جو ہے اس پر امکیم شدید ناراض ہے آپ کو پتہ ہے کراچی میں کا بندیاں اور مردم شماری میں انہوں نے بہت دو نمبریاں کی ہوئیں وہ نہیں مانتے اس چیز کو تحفظات ان کے شباز شریف اب در کے اعتماد کا ووٹ ہی نہیں لے رہا اسے پتہ ہے کہ امکیم کومی سیملی اور صوبائی سیملی سے استیفہ دینے کا فیصلہ کر رہی ہیں انہوں نے صرف اعلان کرنا ہے اب ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیں گے کاروائی دیں گے ان کو لالچ دیں گے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اب امکیم کو دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست بچانی آنے والی الیکشن میں یا دباؤ میں آکے پارٹی فارق کرانی ہے جس طرح ابھی ازاد کشمیر میں جو بڑی صورتحال نازل کے دیکھیں وہاں پر رات و رات وہاں کے لوگوں کو بلا کے میٹنگز کی جا رہی ہیں انہیں خریدا جا رہا ہے بقیدہ منڈی لگی ہوئے وہ جو وزیراعالہ ہے وہاں کے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک حکومت گر رہی ہے ظاہر ہے کوشش تو کر رہا ہے لوٹوں کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے وزیراعالہ گلگل پر تستان بندہ ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں کنٹرول سے باہر امام کام ہے آخر میں ایک وکیل صاحب ہے جی وہ میاں داود مسلمی نون کے وکیل ہے ان کی ذرا آپ ٹویٹ ایک میں نے دیکھی ابھی کہ جی یہ چھب سننے ہیں کہ انہیں امران خان کا جو حملہ کیس ملزم نویت تھا یہ اس کا وکیل ہے پھر یہ جسٹس سید مزاہر علی نقوی کے خلاف ریفرنس ہوا ان کی کردار کشی اس کا بھی وکیل یہی ہے اور تو اور چیف جسٹس سمیت آٹھ ججز کے خلاف جو ریفرنس بنا اس کے بھی وکیل جناب یہی ہیں حالت یہ ہے کہتا ہے کہ عالمی میڈیا یہ عالمی میڈیا کا نام لگا رہا ہے کہ شوکت خانم اسپطال اس نے بنایا اور جو گولڈ سمیت فیملی تھی وہ چونکہ وہاں پر جو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے تجربات کرنا چاہتے تھے اور انسانوں پر تو وہاں پر توکار نہیں سکتے وہاں تو آپ کا انسانی حقوق ہے جو شاید پاکستان میں نہیں ہے اس کے بکول تو اب اس نے کہا جی وہ اسپطال پر یہاں اس لیے بنایا گیا کہ یہاں کے آپ پہ تجربے کریں ذرا اندازہ کریں عقل کا شوکت خانم ان کا جو دعویہ نون لیگا کہ نواز شریف نے پچاس کروڑ پیا بھی دیا زمین بھی دیا بلکہ بنا دیا اسپطال ہی سارا مان لیتے ہیں ان کا دعویہ اب اگر مانا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے نواز شریف بھی اس واردات میں شامل ہے اس کو تو چاہیے یہ بات پہلے لکھتا لیکن یہ اصل میں ذینی پستی کا پڑھائی لکھائی نہ ہونے کا سب سے بڑا یہ جو رٹے مار کے اور یہ دونمبری کر کے ڈگرییاں لے لیتے ہیں پھر یہ پوری دنیا میں چاہے وہ وکیلوں ڈاکٹروں اسی لیے دنیا پر میں ڈگرییاں ماننی نہیں جاتی ہیں وہ ان کا اکل کا لیول دیکھتے ہیں کینسر کا ایک ورلڈ کلاس اسپطال اور یہ جاہل بندہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو اس بیماری سے چونکہ خود ساری زندگی انہیں پیڑ میں گیس بھی ہو تو دوڑ کے لندن لیکن پاکستان میں اگر کوئی بن گیا ہے غریبوں کے لیے اسپطال اور کتنی دنیا گوان علاج ہوا ہے اس کو بھی گسیڑ کر یہ لوگ سیاست میں لیں گے یہی ان کا کردار اصل میں بتاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے گرے ہوئے ہیں چاہے وہ آڈیو ٹیپس ہوں چاہے وہ ننگی تصویریں ہوں چاہے وہ اس طرح کی کینسر اسپطال پر معاملات ہوں ان لوگوں کو کوئی شرم غیرت نہیں اس لیے ان کا مقصد صرف اقتدار کے چند دن ہے اب وہ ختم ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد عمران خان کو سیکیورٹی رسک کہنے والے بندے میں ابھی تک بڑا ایران ہوں بارک کل کے غدار آج کے محبے وطن بھی بنتے ہیں آج کے محبے وطن کل کے غدار زمانہ بدلتا ہے وقت بدلتا ہے وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ادارے قائم رہتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو مصبت تنقید کو دیکھ ان سوالات کو دیکھیں گے کہ یار یہ چیزیں جو ہے genuine legitimate ہیں ہم لوگ concern کرتے ہیں پاکستان کے لیے ہمارا دل دکھتا ہے جو ہو رہے ہیں اللہ تبھی اب چودہ مئی کی election نہیں ہو رہے یہ بات تو اب نظر آگیا صاف سب کو پتا چل گیا ہے تو پھر آگے معاملات چلیں گے کیسے نگران حکومت اس وقت پہلے سے غیر آئینی جو تمام لوگ کام کریں غیر آئینی لیکن مجال قانون تو ٹوٹ چکا ہے پھر ہم کس قانون اور کس آئین کی بار بار بات کرتے ہیں کس آئین کے تحت اگلے انتخابات ہوگا آئین تو ٹوٹ چکا ہے پہلے سے تو اس لیے یا تو آئین کو لپیٹ کے رکھ دیں آپ کہیں جو معاملات ہوں جو میرے پاس طاقت ہے میں اس حساب سے چلاؤں گا آپ سب لوگ کے یہ اور اپنا انتظام کر لیں تو پھر تمام لیکن اگر آپ ایک اقائی کی بات کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی تمام لیڈران کی بات کرتے ہیں تو ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر بلا شبہ آپ کے اختلافات ہوں ان سے آپ کو مل کے کام کرنا ہوگا ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کل دے سب کو اور امید ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں اپنا خاص کے حال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ